خلاون کے اقلامِ مقدس میں سے پالوس وصول کا لکھا ہوا خط حفصیوں کی پلیسیہ کے نام پالوس وصول کا لکھا ہوا خط حفصیوں کی پلیسیہ کے نام حفصیوں چار واقعہ اس کی آیت نمبر چھبیس حفصیوں چار واقعہ آیت نمبر چھبیس یوں لکھا ہے غصہ تو کھرو مگر گناہ نہ کھرو سورج کے دوبنے تک تمہاری کو کی نہ رہے پاکن پہ پڑے ہو سنے جانے پر گناہ کی ستا ہے آمین 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 آلیلویہ آمین آلیلویہ آمین آلیلویہ دونوں ہاتھوں کو ڈھا کر آلیلویہ آمین آلیلویہ آمین آلیلویہ آمین بلا بلا یا سمس کی جہ بلا بلا یا سمس کی جہ بلا بلا یا سمس کی جہ پھر سارو بیٹھیں آج بلا کا خلاف جو ہے میرے لئے سب سے پہلے ہیں اور آپ سب کے لئے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو یہاں چرچ میں موجود ہے اور پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں ان سے اس کلام کا تعلق ہے کوئی ایسا شخص نہیں بچے سے لے کر بزرگ تک جس میں غصہ نہیں چھوٹے بچے دیکھیں ان میں بھی بہت غصہ ہے بڑے بزرگ دیکھیں ان میں بھی بہت غصہ ہے اور یہ غصہ جو ہے مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جاتا ہے کب جب ہم اس غصے کی وجہ سے خنا کرتے ہیں ہم غصہ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم غنا بھی کرتے ہیں اور رکھا کہ سورج کے ڈوبنے میں تمہاری ہوتی نہ رہی ہے لیکن ہم سال ہا سال اسی غصے میں زندگی گزار دیتے ہیں اسی لرائی جھگڑے میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں آپ کے نزدیک اتمنان کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ اسے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز نہیں سمجھے تو آپ کبھی بھی اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے اتمنان کو لوگ سمجھتے نہیں اتمنان کو لینا ہی نہیں چاہتے اتمنان میں زندگی بسر کرنا ہی نہیں چاہتے صرف لفظی طور پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں اپنے غصہ پر قابل پانا اور فیاضی سے جلد از جلد دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہے اپنے اتمنان کو قائم رکھنے کے لیے یہ اہم حصہ ہے دوسروں کو معاف کرنا اتمنان سے لطف انتوز ہونا یہ بہت اہم حصہ ہے جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ اتمنان کو حاصل نہیں کریں گے لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہش کی قربانی دینے کے لیے تیار ہم اپنی خواہش کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے خاص طور پر خود کو سچا ثابت کرنے کی خواہش ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے ان میں میں بھی ساتھ نہیں ہوں میں بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ نہیں میں ٹھیک ہے رہا ہوں وہ غلط ہے ایسے ہی ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ یہی سمجھتے ہیں کہ میں سچ ہوں میں صادق ہوں میں راستواز ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے دوسرا جو کہتا ہے وہ غلط ہے اگر ہم معاف کرنے کی قربانی گزرانے قربانی ہے نا کسی کو معاف کرتا اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم یہ مناہ جو کچھ نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف ہمیں خدا ہوں یسو مسیح میں مل سکتا ہے اتمنان مجھے اور آپ کو یسو مسیح میں مل سکتا ہے جس نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں لیے لیکن ہم نے اس اتمنان کو رسیب نہیں دیا اور نہ ہی ہم چاہتے کہ ہم اس اتمنان میں زندری بسر کریں ہم دوسری بات پر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ہم غصہ کر کے گناہ کر کے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ہم دوسروں کا نقصان کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں ہم دوسروں کی بیسلی غصہ میں کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں میں نے اپنی زندگی سے حیافت جاوزی کیا کہ اپنے لئے خود انصاف حاصل کرنے کی نسبت خدا ہمارے لئے بہتر کام کر سکتا ہے اگر میں کہوں کہ میں اپنے آپ سے غصہ کر کے دوسروں سے لائے جگرہ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے اپنے آپ کو رسوہ سہرہ کر اپنے لئے انصاف حاصل کرنوں گا ہم انصاف اپنے لئے حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف یسو کے وسیلہ اسے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اتمنان کے ساتھ خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ ہر ایک چیز ہمیں خداعند میں ملے گا اس کی تسلی ہمیں ملے گا اس کا صبر ہمیں ملے گا اس کا اتمنان ملے گا اس کا انصاف ملے گا اس کی سچائی ہمیں ملے گا صرف مسیح سو اس لئے خدا کو اپنی زندگی میں حقیقی مالک بنائیں اپنے منجی کو اپنی زندگی میں خالق بنائیں ہم بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پیدر کیا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں نہیں سو کہ ہاں اپنے بلا تو نے ہی ہمیں بنایا ہے مجھے لے اور مجھے کوئی انسان بنا جس ہر تو چاہتے ہیں ابھی بھائینا ان بات کر رہے تھے کہ ہم پیر گاتے ہیں کہ پیڑی آئے گی میری راپلی خبر سے میری راپلی خبر بچاوے گی ہم وہ پیڑی تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم پتہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی پیڑیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں آفیسر بنانا چاہتے ہیں اچھے کاروبار ان سے کروانا چاہتے ہیں ان کو ہم دنیاوی کاموں میں ڈیویلپ کرنا چاہے ہیں نہ کہ ایک خدا مند نہیں کیا کبھی خاندان میں سے اگر چار یا پانچ بیٹے ہو تو کہا ہے کہ دو بیٹے ہم خدا کو دیکھیں یا ایک بیٹا ہم خدا کو دیکھیں کیونکہ ہمیں خدا کی فکر نہیں ہے ہمیں مسیحسوں کی فکر نہیں ہے اس لیے پانچ کہتا ہے کہ سب کو اپنے پی فکر ہے ناکہ مسیح تو کیسے ہم دنیا تک خبر ہو جائیں گے کیسے ہم اس کے نام کو چلال دیں گے کیسے ہم اس کا چلال دنیا بزار کریں گے صرف بات ہو سکتا ہے یہی سندگیوں میں فقدان ہے ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں نہیں سونتے اپنا مالک نہیں مانتے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور جو اپنی مرضی کرتے ہیں وہ اسی لیے بار بار گستے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ دنسوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں نہ وہ خدا کی مخلوق کو تسلیم کرتے ہیں نہ ہی وہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں صرف نامی اماندار ہیں نامی مسیحی ہیں بات بات پر غصہ بادائش کی کتاب چار باب پہلی آٹھ ہمائی رات اس سے بھی میرے جزرہ فورم پڑھ گئی اور آدم اپنی لیلی ہوا کے پاس کیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوئی اور اس نے کہا مجھے خدا من سے ایک مرد ملا کہ کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل پیڑ بکنیوں کھچر باہا اور کائن کے ساتھ تھا چند روز کے بعد ہی ہوا کہ کائن اپنے کیے پھلتا ہدیہ کو لائے اور حابل کے پری پیڑ بکنیوں کے کچھ پیلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لائے اور خدا من نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا اور کائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا اس کے کائن نہایت گزر ناک ہوا اور اس کا مو بگڑا خدا من نے کائن سے کہا تو کیوں گزر ناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاک ہے اگر پر تو اس پر گاری وہاں اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کیت میں دن رہی ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر عملہ کیا اور اسے قدر کر ڈالا آمین آمین یہاں پر دو بھائیوں کی کہانی ہے سگے بھائی ہیں جیسے ہمارے درمیان بھی بیٹھے ہو گئے ہیں سگے بھائی بہن بیٹھے ہو گئے ہیں کائن جو ہے وہ بڑا بھائی ہے حابل چھوٹا بھائی ہے اور کائن کو اس لئے غصہ آگیا کہ حابل کا نظرانہ خدا نے قبول کا دیا اور اس کا نظرانہ قبول نہ کیا جائے تو اس پر اس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے اس غصے کو کیا کیا اپنے بھائی پر نکال دیا اس غصے میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کھا جائے لیکن کہ غصہ تو کرو لے غنا نہ کرو اس نے غصے میں غنا کا ڈالا اپنے بھائی کو قتل کا ڈالا اچھی بات نہیں کہ غصے کے جذبات آپ کی زندگی پر قابض اور حکمرانی کرتے ہیں غصے کے جذبات جب ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتے ہیں ہماری زندگی پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر غنا ہوتا ہے اچھا نہیں ہے یہ اور یہ غصہ پھر ہمیشہ آپ کے چوگر منڈلاتا رکھ رہا ہے تک کہ موقع ملتے ہی اپنا بلزر جیرہ آپ کے سامنے نموڑا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو بھورا ہو جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کا چیرہ کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے چیرہ کاہن کا چیرہ بھی بگڑا گیا اس کا چیرہ نکھا ہے بگڑ گیا غصے سے غضب سے وہ بڑک اٹھا اور اس کا چیرہ بگڑ گیا آج بھی وہی کچھ ہے انسان بچہ بڑا عورت مرد لڑکے لڑکیا سب کے سب اس غصے کا شکار ہے اور ان کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے جب وہ غصے بگڑ گیا چیرہ ان کا بگڑا ہوتا ہے وہ چیرہ جو خدا نے خوبصورت بنایا ہے وہ غصہ اس چیرے کو بجھ سورت بنا دیتا ہے جب تک میں اور آپ اگر ہم مسیحی ہیں اگر ہمارے اندر خدا کردو ہے اگر ہم ایماندار ہیں اگر ہم حقیقی شاگرد ہیں تو ہمیں رولکس کی رہنمائی میں زندگی بسکتا ہے رولکس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہیں رولکس ہی مجھے اور آپ کو بچا سکتا ہے ان مشکلات سے وہی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے کب جب آپ اور میں اس کو بکاریں گے اس کی مدد کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کریں کیسے دعا دعا کی ضرورت ہوگی لیکن ہم غصے میں دعا نہیں کرتے ہیں چرچ میں دعا والے دن آکر ہم سب کچھ پھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں میں ایماندار ہوں میں راستبال ہوں چرچ کے فوراں بار جاتے ہی پھر وہی ہوتا ہے یہاں تک کہ چرچ میں بیٹھے بیٹھے بھی کئی دفعہ ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ غصہ انسانوں سے بہت کچھ کروا دیتا ہے یہ کلام کی بے حرمتی کرا دیتا ہے یہ خدا کو رد کروا دیتا ہے یہ خدا کے خلاف کھڑا کروا دیتا ہے یہ ارمیہ چھتی سواب اس کی تیسائے پہلے یہاں ایک بادشاہ کا ذکر ہے بادشاہ غصے میں آنکھ بگولا ہے بادشاہ غصے میں آنکھ بگولا ہے خدا کے کلام کو سن کر غصے میں آ گیا ہے نراض ہو گیا ہے آجی پڑھیں کیا لکھائیں چھتی سکی اور جب یہودی نے تین چار برگ پڑے تو اس نے اسے جنشی کے کلم تراش سے گاٹا انڈیتی کی آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ تمام تمہار انڈیتی کی آگ سے بسن ہو گیا آمین آپ دیکھیں یہ بادشاہ ہے خدا کا کلام یرمیاں پر نازل ہوا اور خدا کا کلام اس کو بتانے کے لئے خدا نے اس کو کہا کہ تمہار پر لکھ لیں اس نے تمہار پر لکھا اور کلم تراش جیسے کٹا جاتا ہے کلم کو تیز دار آنگا جب بادشاہ وہ کلام سنایا گیا تو بادشاہ نے وہ کلام کیونکہ بہت سخت تھا خدا چاہتا تھا کہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اس کے لوگ اس پر عمل کریں لیکن بادشاہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اس تمہار کو اس شخص سے جو پڑ رہا تھا لیا اور پکڑ کر آگ میں جھونک لیا آج سے نہیں ہے خدا کے لوگ جو خدا کی مخالفت نہیں کرتے صدیوں کی بات ہے آج بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں اس وقت بھی مخالفت ہوتی تھی کلام سچائے ہے کلام کٹ لگائے گا کلام زخم لگائے گا کلام میرے اور آپ کی برائیوں اچھائیوں کو ساہر کرے گا لیکن ہم سننا پسان نہیں کرتے آج بھی یہی حال ہے آج شاید آب میں نہیں جھونکتے لیکن آج ہم اس کو رد کر دیتے ہیں چرچانہ چھوڑ دیتے ہیں یہ تو پادری ہر وقت یہی کلام سناتا رہتا ہے بھئی سچائی نہیں بیان کریں تو ہم کیا بیان کریں یرمیہ کو کیا میں ڈالا گیا سچائی بیان کرنے کے لئے یرمیہ کو غار میں دلدل میں بھیگ دیا گیا اس کو کیل کر دیا گیا سارا دن میں ایک روٹی دیتے تو اس کو کھانے کے لئے سچائی کی سزا اس کو مر رہی تھی آج بھی سچائی کی سزا سجا ہے وہ مر رہی ہے خاندی کو میرے عزیزوں یہ غصہ غنہ 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 کرواتا ہے اور کلام کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر غنہ نہ ہمارا خدا مہربان ہے اگر ہم دوسروں کو ماف کریں اگر ہم دوسروں کو ماف کریں تو یہ ہمارے اوپر اپنے ہی آسان ہوگا ہمارے اوپر خود ہی آسان ہوگا کلام ہمیں کہ وہ ہمارے دشمنوں کے لوگوں ہمارے لئے دسترپان شاہے گا اور ہمیں غصہ پر حالہ مہانے کی تاکر گر سکتا ہے غصہ میرا دشمن ہے غصہ کیا ہے ہمیرا غصہ کیا ہے میرا دشمن ہے غصہ کیا ہے میرا دشمن ہے دشمن اچھا ہوتا ہے دشمن اچھا ہوتا ہے نہیں ہمارے ہمارے دشمن ہمارے جگڑے اپنے نال جبھی بھائی ہمارے دوست بنائے ہر بندے ہر بندے ہر عورت مرد ہر نوجوان لڑکے لڑکی ہر بچے ہر بزرگ نہیں اس کو دوست بنائے ہوا ہے وہ دشمن ہے لیکن ہم نے اس کو دوست بنائے ہر غصہ کرنا چھوڑ دیں غصہ کرنا یہ ہماری صورت کو یہاں بگاڑتا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی جو ہماری باتنی صورت ہے وہ بگڑ کی جا رہی ہے ہماری روحانی حالت بگڑ کی جا رہی ہے کو ہم ظاہری طور پر بڑے خوش ہیں بڑے خوش ہیں ہم بڑے خوش ہیں ہم نے عبادت کی ہے ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑے خوش ہیں ہم نے بڑی حمد ستائش کی ہے ہم نے بڑی پرس ست چھوڑا لیکن گصہ تو چھوڑا گصہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے اس سے کھو ہم نے بنا دوست بنائے ہوگا ہے اگر ہم اس گصہ نہیں چھوڑیں گے ہم حق حقیقی منان حاصل کر اس کے لطف اندول نہیں ہو سکتے زندگی میں بہت ساری نائنصافیوں کو سامنا میں کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں نائنصافیاں نہیں ہوتی ہوتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی سکھوڑی بیش نائن بھئی اس لئے آپ سے ہو رہی ہے کہ دوسروں کو معاف کریں خدا آپ کو سکھانا چاہتا خدا آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے بھائی نائن کرے تھے کہ سجند آنے ہو رہا ہے لیکن دولن ابھی تیار ہوتی چیرے بگڑے اہت چیرہ بگڑا دولن کیسے تیار ہوگی دولن تو تیار اسی وقت چیرے پر شاد مانی ہوگی دولن اسی وقت تیار ہوگی جب اس کے چیرے پر اتمنان ہوگا اس کے اندر اتمنان ہوگا جب وجود تفندوز ہو رہے ہم ایسی دنیا میں رہتے ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ادوری ہے جو کیا ہے ادوری ہے کام لگ اور ہم میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو دوسروں سے تکلیف اور دکھ اٹھاتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہم میں جو دکھ اٹھاتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ہیں جو دکھ اٹھا کر دکھ اٹھا کر دوسروں کو ماف کر دکھ بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں کسی سے دکھ نہیں کسی سے تکلیف نہیں کسی نے کسی کو شروع سامنا ہوگا اپنے گھر کے لوگوں ہی سے ہمیں دکھ ملتے ہیں تکلیف ملتی ہیں ہمارے ساتھ گھروں ہی میں نائن صافیوں ہوتی ہیں چرچل میں ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں ماف کریں ہمیں یہ سکھانا چاہنا ہے کہ ہم ماف کریں لیکن ہم غصے سے کڑوا حد سے ہر کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم کر لیا میں نہیں آگ تو یہ رہاں بیٹھا میں نہیں بیٹھوں میں ایسا غورتا ہے کسی کو کہہ دیا جائے بچے جا دیئے جو ٹھیک کر دیں انہیں جو غصر گیا ایسا اور بندہ نہیں کسی کو کہ دیا جائے کہ یہ ایسا نہیں ایسا کرنا سکتا میں نہیں تھا وہ فراؤ غصے کے ساتھ یہ غصہ دشمن ہے ہمارا میرے عزیزو یہ غصہ ہمارا دشمن ہے اس دشمن کو خیر نکال دیں گیت گاتے ہیں خیرت سے نکال دو چھوٹی چھوٹی نومڑی یہ چھوٹی چھوٹی نومڑی میں سے ایک نومڑی ہے غصہ جب تک آپ اس کو زندگی کے کھیر سے نہیں نکال گے یہ آپ کی زندگی کے کھیر کو برباد کر دے گا آپ غصے کی کیسے کیسے رہی پاس گیت زندگی کی مشکلات اور قابو پانے کے لیے ذہن کو نیا بنانے لیے دوسروں کو ماف کریں زندگی کو تباہ کرنے والا انسر یعنی غصہ جس کی وجہ سے تلقات ٹوٹتے ہیں غصے کی وجہ سے ہمارے خاندانی تلقات جاتے ہیں ہماری راتیں بیدار ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے رات رات انہیں اندر ہی نہیں ہونے ہوتا نیا سنگ بیداری میں ہو بلیڈ پریشر غصے نہ لائے آج سب غصہ لے اندر غصہ جدو نہیں نکلے گا اندروں دیفر اندر ہی اندر میتے جہ کو تھالا جیل سا غصے کی وجہ سے جو دواز کے رشتے ہیں شاندی شدہ رشتے ہیں خاندان ہی رشتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب غصہ آ جاتا ہے تو انا سرزد ہو جاتا ہے میر بی بی میں تراغ ہو جاتی ہے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں بین بھائی رشتے دار ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کس وجہ سے صرف ایک غصے کی بکھر جاتے ہیں بھائی بھائی زینی طور پر سکون نہیں رہ اتمنان نہیں رہ ہمارے پاس تصدیق کی ہے کس وجہ سے مسیح ہی اور ہم سب مسیح ہیں اور پچپن ہی سے ہم تعلیم پا رہے ہیں جرچی سے کہ اچھے مسیحی کبھی غصہ نہیں کرتے کہ اچھے مسیحی غصہ نہیں کرتے کہ غصہ سارے جانا مسیحی ہی کرتے اچھے مسیحی ہم یہی سیدھے نہیں کہ اچھے مسیحی بچوں پیارے بیٹیوں بھائیوں بہنوں مسیحی ہوا آپ غصہ نہ کیا کرو لیکن ہم سام سے زیادہ غصہ کرتے مسیحی کبھی غصہ کیا اچھا غصہ ہونا چاہیے مسیحی نے اچھا غصہ کیا تھا ایک میں آپ کو بتانا چاہتوں ہم عیوب کا حوالہ 32 و اس کی پہلی پہنچ ہے یہاں نوجوان کا غصہ ہے پہلے ہم نے دیکھا بھائیں کا غصہ پھر ہم نے دیکھا ان کا غصہ جو تھا وہ غنا میں منتقل ہوا ان کا غصہ خدا کے جلال کے لئے آپ کا غصہ خدا کے جلال کے لئے ہونا چاہیے آپ کا غصہ ایسا نہ ہو کہ آپ غنا کریں ہاں جی پڑھے 32 و پہلی پانچ آیا عیوب سو ان تینوں آدمیوں نے آیوب کو جواب دینا چھوڑ دیا اس لئے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا کون آیوب آیوب جب اپنے دوستوں سے بات سکھوڑ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سادق ہوں جیسے میں پہلے کہ ہم آپ کو سچا ثابت کرنے کی ہر کہ ایوب جو ہے اس نے خدا کو جلال نہیں دیا خدا کو صادق نہیں چھرایا اس نے اپنے آپ کو صادق چھرایا اس لیے اس کا کہہ ایوب پر بڑھتا اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا کہہ بڑھتا اس لیے کہ انہیں جواب تو سجا نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم چھرایا انہوں نے جواب کو نہیں آیا انہوں نے کیتا ایوب نمجرم چھرایا ہر گالی یوب نمجرم اس لیے گلن میں ہے انہوں نے کیتا ہے انہوں نے گال رہی ہیں انہوں نے فلانا کم کیتا سی انہوں نے فلانا کم کیتا سی ایسے ہی نا لیکن اس کا غصہ جو ہے موادبی ہے کیوں کیونکہ وہ اس لیے گول اٹھا کہ یہ چاروں تین دوست اور چوتھا ایوب ایوب اپنے آپ کو صادق دھرا رہا ہے دوست اس کے اپنے دوست کو مجرم دھرا رہے ہیں خدا کو جلال نہیں دے رہے خدا کی بڑھائی نہیں کر رہے اور اس لیے اس نوجوان کا غصہ ان پر پڑھتا ہے کیا ہمارا غصہ کبھی ایسا بڑھتا ہے کہ ہم سے خدا کے جلال دینے کے لیے کام کریں کہ نہیں بہن ہم ایسے آئیں من کر خدا کی دن حضوری میں بیٹھیں آئیں بچوں ہم ایسے خدا کو جلال دیں ہم اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں میں سچا ہوں میں صادق ہوں ہم دوسروں کو مجرم ٹھہراتے رہے ہیں نہ کہ خدا کو جلال دیں خدا میں یہ سمسی نے بھی وہ غصہ کر سکتا تھا یہ سمسی کے ساتھ بہت بے انصاف تھا تشدد ہوا کوڑے مارے گئے تھوکا گیا کانٹوں کا تحت پینایا گیا پسلی میں بھالا مارا گیا تو مامکیر تھوکے گئے کیا کیا کچھ نہیں یہ سمسی کے ساتھ ٹھٹھوں مرائے گا تھپڑ بڑے مارے گا لیکن اس نے کسی بھر گوشہ نہیں کیا بلکہ آپ کی زندگی میں ازار دیگیا کا چاڑی معاف کرنا آپ کی زندگی کے تمام حصوں کی اتحادی کے لئے خجی ہے آپ کی مسلسل روحانی زینی جسمانی اور جذباتی عزیت رہائی باہیت معاف کرنے سے صرف معاف کرنے کے لئے سے چاہے آپ یقین کریں نہ کریں دوسروں کو معاف کرنا ممکن بات ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں دوسروں کو معاف کرنا کیا ہے ممکن بات ہے جیسو نے ایسے نہیں کہا تھا جب سوال کیا پتھرس نے کہ میں اپنے بھائی کو کیا سال بات خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہے جیسو نے کیا کہا نہیں سعاد کے ہم کیا کرتے ہیں سب سے صرف کریں ہم کرتے ہیں یہ یہ ہی کہ وہ شروع بن بھی چھوڑی اس میں گل گل lol میں ہوں دے گگر نہیں جانا ہے میں ہوں دے گگر نہیں جانا مہمیرے جانے ہی میرے نہیں جانے ہوں ہوں دے نہیں کہنے جانے ہوں ہے ہم نےígenویا کیا سی ہمینور کیا سی ہے یہ صاحب ہماری زیبیلوں کو زہن سے بھر دیتا ہے یہ ہماری زندگیوں کو کوکلا کر دیتا ہے یہ ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہماری روح جو زخمی ہوئی ہوتی ہے وہ شفاق آجائے غصے کی وجہ سے آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے لیکن خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاق روح جاتا ہے آج کتنی زخمی روحیں ہیں جو شفاق پانا چاہے ہیں غلامت یہ سمسی کا غصہ بھی دیکھیں لکہ تینجیر سائے ستائیس بار پنتالیس اور چھہاریس آئے غصہ کرنے سے مانا نہیں کیا گیا یہ غصہ نہ کرو غصہ کرو لیکن خدا باستے غصہ کرو خدا کے جلال کے لئے غصہ کرو آج ستائیس بار 45 اور 46 27, 14 5 اور 46 ستائیس بار اس لئے یہ سمسی کو غصہ آیا کہ یہ تو خدا کا دھار ہے اور یہ یہاں پر مال مویشی اور نقدی اور سارا کچھ وہ کام کر رہے جو خدا کی حقل میں نہیں کرو تو یہ سمسی کو بھی خدا کے جلال کے لئے خدا کی حضوری کے لئے وہاں پر غصہ آیا تھا کیوں یہ لوگ خدا کی حضوری کو خدا کی حقل کو نہ آکھ کرتے ہیں آمین اس لئے یہ سمسی یہاں پر اس بار پزار کرتا ہے کہ ہمیں غصہ کرنا چاہیے لیکن خدا کی نہیں کرنا چاہیے خدا کی کاموں کی نہیں کرنا چاہیے خدا کی جلال کی نہیں کرنا چاہیے لیکن آج مسیح ہوتے ہوئے ہم اہل کریں میں نے کہا ہم نے کہا ہے کہ یہ غصہ ہوتا کیا ہے دشمن نہ لکھ رہے ہیں دشمن نہ لکھ رہے ہیں غصہ کیا ہے زہر پیو گے کوئی زہر کو پیتا ہے کیونکہ اندر جا کر تباہی لاتا ہے باہر تو یہ غصہ ہوتا ہے لیکن جب یہ اندر ہوتا ہے تو اندر کو خدا کرتا ہے بیماریوں کو لاتا ہے بلیڈ پریشن کو لاتا ہے مشکلات کو لاتا ہے گناہ کو لاتا ہے ہماری زندگی میں اس لیے آج اہم کریں کہ ہم اس غصے کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے اور اگر ہم اس غصے کی وجہ سے کسی سے نراض نہیں اس غصے کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں تو آج اس غصے کو اپنی زندگیوں سے نکالیں اور دوسروں کو معاف کریں دوسروں سے خود جا کر معافی مانگیں کہ میں بھیان اس وجہ سے دیرے ساتھ نراض مجھے معاف کریں تو بہتر جانتی ہے تو بہتر سمجھتا ہے بھائی تو بہتر ہے مجھ سے اچھا ہے قرآن میں نے کہتا ہے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں ہم دوسروں کو بہتر نہیں سمجھیں ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں دوسروں کو معاف کریں اور غصے کو خیر بات کریں دوسروں کو معاف کریں اور غصے کو خیر بات کریں اگر خاندان بچانے ہیں اگر رشتے بچانے ہیں اگر دوستیاں بچانی ہیں تو غصے کو خیر بات کریں میرے عزیزوں ہم مسیحی میں سب بھیان بھائی مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کی باتوں میں پڑھ کر غصہ نہیں کرنا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں مسیح میں ایک رہنا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور خدا کو جلال دینا ہے کس کو جلال دینا ہے اگر مجھ سے یا آپ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو خدا سے معافی مانگے اور اس شخص سے بھی معافی مانگے خدا ہماری روح کو ہمارے دل کو کیا کرے گا شفاہ بھوشے گا اس غصے کو خیر بات دیں اس غصے کو اپنی زندگیوں سے نکالیں آپ نے سنا کہ یہ غصہ ہمارے تلقات کو خراب کرتا ہے رشتوں کو خراب کرتا ہے میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرتا ہے مباپ اور بچوں کے رشتے کو خراب کرتا ہے بہنوں بھائیوں کے رشتوں کو خراب کرتا ہے کلیسیہ ہی تلقات کو خراب کرتا ہے آئیں آج اہد کریں کہ یہ غصہ خدا ہوں ہماری زندگی میں رہے اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اقرار کریں گے توبہ کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ ہوں دیں گے آمین آمین کوشش کریں کہ غصہ آپ کی زندگی میں نہ رہے نکال دیں آج اس نومڑی کو جو بھی نومڑیاں بہت ہیں ہمارے اندر ان میں سے یہ بھی ایک نومڑی ہے نکال دیں آج اس کو اہد کریں اقرار کریں اور معافی ماتیں خدا آپ سب کو بڑھ کر دیں